بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہمی بحر بحر مجتس ہے مستفعل فائلات فائلات دو بار یعنی اسی کو دو بار ریپٹ کر دیئے یہ بحر وجوباً مجزو ہے یعنی ایک ایک جز حضف ہو جائے گا دونوں مصروں سے تو مستفعل فائلات مستفعل فائلات اتنی بچے گا اس کا عروض ایک ہے ذرب بھی ایک دونوں سے ہی کچھ تبدیلی نہیں ہے البطن من ہا خمیس والوجہ مصر للہلالی دیکھیں البطن من مستفعل ہا خمیس فائلات بلکل واضح ہے نا اس میں کوئی دکت نہیں ہے شیر کا مفہوم ہے اس کا پیٹ دبلہ پتلا ہے اور چہرہ حلال کی طرح سے ہے حلال جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں کون سے چاند کو شروع نکلتا ہے تین دن تک کے چاند کو حلال کہتے ہیں باریک سا رہتا ہے چلیے ذرب میں تشعیس بھی آتی ہے تو مفعولن ہوگا تشعیس میں کیا ہوتا ہے فائلاتن میں فائاتن کر کے مفعولن بنا دینا یا فالاتن کر کے مفعولن بنا دینا تو مفعولن بھی آ جائے گا مثال اس کی بھی لے لیجئے لم لا یعی ما اقولو زسید المامولو لم لا یعی مستفعلن لم لا یعی مستفعلن لم لا یعی مستفعلن ما اقولو فائلاتن ما اقولو فائلاتن زسید المستفعلن مامولو مفعولن دیکھئے وہ سردار زسید وہ سردار جس سے امید وابستہ ہے معمول ہے معمول عمل سے بنا نا عمل معنی امید ہوتا ہے معمول جس سے امید وابستہ ہو وہ سردار جس سے امید وابستہ ہے لم لا یعی ما اقولو میری بات کی نگہ داست کیوں نہیں کرتا وہ کیوں نہیں اس کی محفوظ کرتا ہے میری بات پر غور کرتا ہے وعیعی کیم معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا وہ کان جو سن کر کے محفوظ بیترے دیکھئے معقول جو میں کہہ رہا ہے میری بات ہے وہ سردار جس سے امیدیں وابستہ ہیں وہ میری بات کی نگہ داشت کیوں نہیں کرتا ہے اس بحر کے مستفع لن میں خبن کف اور شکل آتا ہے کس میں؟ مستفع لن میں خبن کف اور شکل آتا ہے تو یہ علت ترتیب مفاعلن یہ کب مفاعلن ہوگا؟ جب آپ خبن کیجئے یعنی دوسرے ساکن کو عضف کیجئے تو کیا بنے گا؟ متفع لن مفاعلن بن رہا ہے نا؟ اچھا کف ساتھ میں ساکن کو عضف کرنا تو کیا ہو جائے گا؟ مستفع لن ہو جائے گا اور اگر آپ شکل کرتے ہیں تو شکل میں کیا ہوگا؟ دونوں کو جمع کر دیجئے شکل کسے کہتے ہیں؟ خبن معا کف دوسرے ساکن کو بھی عضف کیجئے اور ساتھ میں کو بھی عضف کیجئے تو یہ شکل پہلائے گا تو دیکھیں کیا ہو جائے گا؟ دونوں کو مجموعہ ہو گیا نون کو آخر سے عضف کیجئے اور دوسرے ساکن کو عضف کیجئے تو مفاعلو ہو گیا مستفع لن فائلاتن میں معاقبہ جائز ہے مستفع لن اور فائلاتن میں کیا جائز ہے؟ معاقبہ معاقبہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ پیچھا آپ نے پڑا ہوگا کہ چھوڑ دینا یوں ہی کسی میں زعاف زعاف نہ کرنا اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک میں زعاف کرنا یعنی تین صورتیں جائز ہوتی ہیں پیچھے دیکھئے معاقبہ دیکھئے دو سبب خفیف ایک ہی رکن یا دو رکن میں جمع ہوئے معاقبہ کسے کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر ساکھ دو سبب خفیف ایک ہی رکن یا دو رکن میں جمع ہو تو دونوں سبب کو زعاف سے سلامت رکھنا کچھ نہ کرنا یا کسی ایک کو سلامت رکھنا دوسرے میں زعاف کرنا جیسے دیکھے مفائل ان کو بتایا ہے نا تو اب وہی چیز یہاں پر بھی رائی ہے کیا رہے گا؟ دو سبب خفیف جمع ہو ٹھیک ہے؟ دو رکن میں یا ایک رکن میں تو دونوں کو سلامت رکھئے تو کیا ہو جائے گا؟ مصطفیل ان ہی ہو جائے گا فاعلات ان ہی ہو جائے گا اور چاہیے تو پھر کیا کیجئے؟ کسی ایک کو میں زعاف کر دیجئے ایک میں حضف کر دیجئے اور کسی ایک کو سلامت رکھئے اس کو کیجئے اس کو سلامت رکھئے اس میں زعاف کیجئے اور اس کو سلامت رکھئے تو تین صورتیں اس کی بن جائیں گی چلیے بحر متقارب پندرہ ہمی بحر بحر متقارب بہت آسان بحر ہے فرولن آٹھ بار فرولن 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 اس کے دو عروض ہیں اور چھے ضربیں ہیں کیونکہ آسان ہے نا بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے اجزاء تو بڑی سلاسک بھی رہتی ہے ابھی دیکھئے تو اس کے دو عروض ہیں اور ضربیں چھے ہیں پہلا عروض سہی اس کی چار ضربیں ہیں اول سہی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے آٹھ و اجزاء موجود ہیں دیکھئے فَأَمَّا فُعُولٌ تَمِيمٌ فُعُولٌ تَمِيمٌ فُعُولٌ نُمُرِّن فُعُولٌ بہت دارا کوئی دکھت نہیں فَأَلْفَا فُعُولٌ حُمُلْقَوْ فُعُولٌ مُرَوْبَا فُعُولٌ نَيَامَا فُعُولٌ آسان ہے نا دیکھئے تَمِيمٌ پہلا والا یہ مَعَتُوْفَلَيْهِ ہے اور تَمِيمٌ ابن مُرِّن یہ عطفِ بیان ہے اس کا رہے تَمِيمٌ بِن مُرْ رہے تَمِيمٌ بِن مُرْ یعنی قبیلہ فَأَلْفَاهُمُ الْقَوْمُ تو قوم نے انہیں پایا قبیلہ تَمِيمٌ بِن مُرْ کے لوگوں کو قوم نے پایا کونسی قوم نے اس قبیلے کی جو مخالف قوم تھی حریف قوم اس قوم سے مراد کیا ہے اسی کے قوم تھوڑی دوسری قوم جو اس کی مخالف تھی تو مخالف قوم نے انہیں یعنی تَمِيمٌ بِن مُرْ کو پایا کیسا پایا رَوْبَ نَيَامَ رَوْبَ کی معنی ہوتا ہے سُسْت طبیعات رائب کی جمع روبہ ہے رائب کی جمع روبہ ہے رابہ ی روبو تو اسی اس روبہ جس کے معنی ہوتا ہے سُسْت طبیعات بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا سُسْت طبیعات نیامہ نائم کی جمع ہے نید سے بوجھل جو نید میں ہو تو کیا ہوا تمیم بن مُرْ کو مخالف قوم نے سُسْت طبیعات وَالَ اور نید سے بوجھل پایا مطلب کیا ہوا نید سے بوجھل پایا غافل پایا اور کوب کاتا مارا یہ بتانا ہے دیکھا کہ بہت سبسوس طبیعت وہ ہتھیار تک بھی نہیں اٹھا سکے اور یہ لوگ پہنچے اور کوب طاقت و تاراج کیا لوٹا مارا چلیے دوم مقصور فعول فعول دوم کیا ہے مقصور فعول تو مقصور قصر سے بنا قصر کسے کہتے ہیں فعول لن ہے نا فعول لن تو قصر کہ جس میں کیا ہوا فعول لن میں نون جو ساکن تھا سبب خفیف کا اسے حضف کر دیا اور لام جو متعرق تھا اسے ساکن کر دیا تو سبب خفیف کے ساکن کو حضف کر کے اس کے متعرق کو بھی ساکن کر دینا دیکھ گئے تو یہ ہو گیا قصر ہے اچھ دیکھ لیجئے گا تو کیا ہو گیا فعول ساکن لام کے سکون کے ساتھ دیکھئے مثال اس کی ہے ویاوی الانس وطنبا اساط وخوص مرادي امسلس سعال ویاوی فعول بیٹرانا ویاوی فعول الانس فعول وطنبا فعول اساط فعول وشوص فعول مرادي فعول امس لس فعول سعال فعول دیکھئے اوہ یعوی کے معنی ہوتا ہے ٹھکانہ بنانا کسی کی پناہ میں جانا اوہ یعوی اسی یہ ماواہ تھا نا ماری پناہ گا ٹھکانہ بائسات 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 کی جمعہ ہے بائسات کے معنی ہوتا ہے مہتاج اسی سے ہے نا وَأَطْعَمُ الْبَائِسَ وَالْفَقِيرِ آیا نا قرآن میں کوئی آفید نہیں ہے بائس کے معنی ہے فقیر مہتاج اچھا وَشُعْسِن شُعْس یہ اساس کی جمعہ ہے اور اساس کے معنی ہوتا ہے پراغندہ بال بال بکھرے ہوئے ہوں اچھاٹ طبیعت ہو عجیب سا دیکھنے میں لگے تو اس کو کہہ کہتے ہیں سورج کہتے ہیں مرادیع مردع کی جمعہ مردع دودھ پلانے والی دودھ پلانے کا کام مرد کہتا ہے یا عورت عورت کرتی تو یہ دودھ پلانے کی جو صفت ہے یہ مرنس کے ساتھ خاص ہے اس لئے مردعاتن کہنا کوئی ضروری نہیں یہ کہ مردعات انکی جمعہ مردعوں کی جمع بھی ہے جبھی اس صفت خاص مرنس کے لئے تو چاہے تانیس کی علامت لائیں یا نہ لائیں کوئی استباع نہیں ہوگا وہ عورت ہی کہ مردع بولنگے جب بھی دودھ پلانے والی عورت کہا جائے گا اور مردع بولنگے جب بھی دودھ پلانے والی عورت ہی کہا جائے گا یہ نہیں کہ مردع بول دی ہے تو کوئی کہے دیکھ دودھ پلانے والا مرد جمعہ اسی مرندر کی مرادی تو جو عورت دودھ پلاتی ہے بچوں کو بچے رہتے ہیں اس کے اور دودھ پلاتی رہتی ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے بہت صاف ستری نہیں رہتی ہے ایسا ہے جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں بچہ ان کے گودھ میں ہے تو وہ صاف ستری رہیں گی بہت صاف ستری نہیں رہ پائیں گی جتنا کی دوسری عورتیں رہ سکتی ہیں اس لئے بچہ ہے ابھی نادل کی آئیں بچے کو لے لیا گا اس میں دودھ پلانا شروع کر دیا پہلے دودھ پیا اس کے بعد وہیں انڈل دیا ادھر ادھر جو ہے لگا بھی دیا تو گندہ ہو جاتا ہے حسابی کر دے گا تو یہ ہوا مثل سعال سعال سعالات کی جمعہ سعالاتی ہے سعالات کی جمعہ سعالات جس کے معنی بھوتنی ہوتا ہے وہاں ترائیل بھوتنی تو ڈراؤنی صورت نا بھوتنی مطلب بہت زیادہ ڈراؤنی صورت والی دیکھیں شائر جو ہے ایک شکاری کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے ایک شکاری کوئی ہے اُس شکاری کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ شکاری کس طبیعت کا مالک ہے کہہ رہا کہ یہ شکاری جو ہے یہ ایسی عورتوں کے پاس ٹھکانہ بناتا ہے ایسی عورتوں کے پاس ٹھکانہ بناتا ہے جو محتاج ہوتی ہیں بائسات ہوتی ہیں اور وہ شعصن اور پراغندہ بال ہوتی ہیں دودھ پلانے والیاں ہیں میلی کچھلی رہتی ہیں مثل سعال بھوتنیوں کی طرح ہے ایسی عورتیں ہیں جو دودھ پلانے والی میلی کچھلی ہیں پراغندہ بال ہیں محتاج ہیں بھوتنی کی طرح دیکھنے میں لگتی چڑیل کی طرح چلیے سوم محضوف فعل سوم محضوف فعل حضف کسے کہتے ہیں حضف کہتے ہیں آخیر سے سبب خفیف کو حضف کر دینا پورے کا پورا حضف کر دینا اس کو کیا کہتے ہیں حضف کہتے ہیں فعو لن تھا نا فعو لن تو لن کو حضف کر دیتا کیا بچا فعو اور فعو کو کیا کر دیا فعال کر دیا مانو مثال اس کی وَأَرْوِي مِنَ الشِّعْرِ شِعْرًا عَوِيْسًا يُنَسِّرُّ وَعْتَلَّذِي قَدْرَوُ وَأَرْوِي فُعُولٌ مِنَ الشِّعْرِ فُعُولٌ رِشِعْرًا فُعُولٌ عَوِيْسًا فُعُولٌ يُنَسِّرْ فُعُولٌ رُوَاطَلْ فُعُولٌ لَذِي قَدْ فُعُولٌ رَوَوْ فَعَلٌ رَوَوْ فَعَلٌ روایتاً نقل کرنا بیان کرنا نقل کرنا بیان کرنا سیعرن عویسن عویس کے معنی مشکل بہت مشکل ترقیب والا ہو جس کا سمجھنا بہت مشکل ہو يُنَسِّي نَسَّى يُنَسِّي تَنسِیہ کے معنی فراموش کرا دینا بھلوا دینا کیا کر دینا بھلوا دینا روایت راوی کی جماعت روایت کرنے والے جو کسی کی بات بیان کرنے والے کسی کا سیعر نقل کرنے والے الَّذِي قَدْ رَوَوْ وہ جو انہوں نے روایت کیا دیکھئے میں سیعر میں سے ایسا مشکل سیعر روایت کرتا ہوں میں سیعر میں سے عام سیعر نہیں روایت کرتا ہوں ایسا مشکل سیعر روایت کرتا ہوں کہ جو سیعر کیا کرتا ہے روایت کرنے والوں سے ان تمام باتوں کو بھلوا دیتا ہے فراموش کرا دیتا ہے جو انہوں نے روایت کیا ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے آپ بھی آپ بھی آپ بھی ساب لوگ سورا کی اشار جو ہے یاد کی ہوئی ہے بیان کرتے رہتے ہیں نقل کرتے رہتے ہیں ایسے میں میں ایک ایسا شیعر روایت کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اس کی گتھی سلجھانے میں آپ لوگ گلج جاتے ہیں اسی میں پڑھ جاتے ہیں سمجھی نہیں آتا ہے اور پھر کیا ہوتا اس کے نتیجے میں آپ لوگ جو بیان کیے تھے نا وہ سب بھول جاتا ہے چلیئے تو یہ تو رہا کیا تیسری ضرب ہوئی محضور اب چوتھی ضرب کیا ہے ابتر بطر سے ابتر بنا ہے ابتر دیکھیں کیا ہوتا ہے فورو لن ہے کیا یہ فورو لن تو بطر میں کیا کیا گیا ہے صرف بچا ہے کیا فا بچا ہے تو اس کو آپ تو اس کو بھی دیکھ لیجئے ابتر بھی دیکھیں بطر یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے قطع مال حصف قطع مال حصف تو حصف کہتے ہیں کس کو جز کے اخیر سے سبب خفیب گرا دینا تو پہلے آپ حصف کیجئے فورو لن میں لن کو حضف کر دے بچا کیا فورو اب قطع کیجئے اور قطع کسے کہتے ہیں وطد مجموع کے ساکن کو گرا کھا وطد مجموع کے ساکن پھنی یہ ہے وطد مجموع کے ساکن کو گرا کر اس کے ماقبلوں کو ساکن کر دینا یعنی سیدھا کہہ لیجئے کہ وطد مجموع کو سبب خفیب بنا دینا تو آپ دیکھیں کیا ہو گیا قطع مال حصف کا نام کیا ہو گیا ابتر ہو گیا تو فعولن میں سب سے پہلے آپ حصف کیجئے تو فعولن کے بجائے بچے گا کیا فعول اور فعول کیا وطد مجموع ہے اب اس میں قطع کیجئے قطع میں کیا کریں گے کہ یہ وطد مجموع اس کے ساکن کو حضف کیجئے اب اس کے پہلے والا جو متحر لے کہ اس کو ساکن کر دیجئے یعنی سبب خفیب بنا دیجئے تو بچا کیا فعول فعولن سے فعول چلیے مثال اس کی ہے خلی لی یعوجا علا رسم دار خلی لی یعوجا علا رسم دار خلق من سلیمہ ومن میا دیکھیں خلی لی فعولن یعوجا فعول یعوجا فعولن علا رسم فعولن میدار فعولن خلق من فعولن سلیمہ فعولن ومن می فعولن یح فع سلیمہ اور میا یہ دونوں نام ہیں دنوں کیا ہیں نام ہیں دیکھیں شیر کا مفہوم خلی لی یہ حالت نصبی میں ہے منادہ ہے حرف ندا محضو فاصل کا یا خلی لی اے میرے دونوں دوستو توجہ ذرا رک جاؤ خیر جاؤ آ جائے وہ جو رکنے کے معنی میں توجہ ذرا خیر جاؤ کہاں پر علا رسم دارن اس گھر کے باقی مادہ نشان پر رسم گھر گر جائے تو جو اس کے نشان باقی رہے اسی کو رسم کہتے ہیں تم اس گھر کے باقی مادہ نشان پر ذرا ٹھہر جاؤ کونسے گھر کی نشان پر ٹھہر نہ خلط من سلیمہ ومن میا جو گھر آج کی تاریخ میں سلیمہ اور میا سے خالی ہو چکا ہے یعنی وہ اس میں اب نہیں رہتی ہیں گر پڑ چکا ہے کبھی رہتی تھی تو اب ان کی ذرا یاد آگئی ہے تو ان کی یاد چھے ضربیں ہیں نا دو باقی ہیں تو دوسرا عروض آرہ مجزو محضو فال مجزو کیجئے یعنی ایک جو ضدف کیجئے تو آٹھ کے بجائے چھے ہی بچیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں حضف کر دیجئے لن کو ہٹا دیں گے جو سبب خفی فخیر میں ہے تو فا بچے گا فال بچے گا فا نہیں فال اس کی دو ضربیں ہیں یہ سب آرہا ہے نا محبوبہ کا نام دمنا کی معنی ہوتا ہے گھر کا بچا کھچا سامان گھر کا بچا کھچا سامان بچا کھچا مکار اقفرت خالی ہونا یہ پیچھے بھی آ چکا نا اقفرت خالی ہونا لسلمہ بزات الغز زات الغز کبھی لفظ پیچھے آ چکا ذات الغز ایک جگہ کا نام دیکھیں پہلے تو وزن دیکھ لیجی امن دم فعول نتن اق فعول فرت فعال لسلمہ فعول بزات الفعول غدا فعال بلکل آسان ہے دیکھیں سیر کیا کہہ رہا ہے اصل جس سے یہ تو جار مجرور سے متعلق ہو کر کے جار مجرور سے مل کر کے کسی نے کسی سے متعلق نہ ہوگا وہ متعلق یہاں پر ہے وہ متعلق یہاں پر ہے جس سے اس کا تعلق ہے وہ اصل میں ہے عشق بار ہونا آسو بہانہ کیا ہے آسو بہانہ وہ ہے کہہ رہا ہے شاعر لسلمہ بزات الغز اس کو ترجمہ میں پہلے لائیے گا اس کو جوڑیے گا دمنا سے اس کو کسے جوڑیے گا دمنا سے اور پھر اس کے بعد اکفرت جو صفت اس کا ترجمہ بعد میں کیجئے گا کیا ذات الغز میں مقام سلمہ کے بچے کھچے مکان کی وجہ سے تم عشق بار ہو جو خالی ہو چکا ہے بچا کھچا مکان جو خالی ہو چکا اکفرت اور وہ کس کا ہے سلمہ کا ہے کہاں پر ہے ذات الغز میں کیا ذات الغز میں واقع سلمہ کے بچے کھچے اس مکان کی وجہ سے تم رو رہے ہو جو مکان خالی ہو چکا ہے چلیے دوم مجزو ابتر دوسری ضرب کیا مجزو ہی ہے ہاں اب اس میں ابتر ہو گیا ابتر آپ اوپر پڑ چکے تھے کتا مال حصف چلیے حصف کے ساتھ کتا بھی اس میں جوڑ دیجئے فعو بندہ تفعال اب اس میں بھی کیا کیجئے آپ ساکن کو وطد مجموع کے ساکن کو عضف کر کے اس کے پہلے والے متردق کو ساکن کر دیں فعا بچا دیکھیں مثال ہے میں جو علف آپ کو دیکھ رہا ہے یہ اسبا کے لئے مگر تقتین وہ بھی آئے گا دیکھیں تعفف تن بے سبری کرنے سے تعفف آیا تعفف معنی ہوتا باز رہنا سوال کرنے سے کسی سے ماغنے سے اپنے آپ کو روکنا پرانے قریب میں آیا ہے کیا ہے یہ یہ ان فقراء مسلمان فقراء جو اللہ کے اوپر تبکل کرتے تھے اور کسی سے ماغتے ووگتے نہیں تھے ان کی شہر میں آیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہیں تو فقیر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو ایسا بنا کے یہ رکھتے ہیں کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تو یہی ہے دستے سوال دراز کرنے سے روکنا اپنے ہے حالانکہ زکاة جانے کی ضرورت نہیں متاجی ہی لکی ہے تو متاجی ہی تمہارے پاس رہے گی اس میں گم کرنے کی کیا ضرورت ہے چلیے اس باہر کے حشو میں قبض ہو تو فعول ہو جائے گا قبض کا مطلب پانچ میں ساکن کو عضب کرنا فعول میں نون کو عضب کر دی یہ قبض ہو گیا اور بیعت کے پہلے جز میں سلم اور سرم ہو سکتا ہے سلم اور سرم ہو سکتا ہے دیکھیں سب آرہا اسطلح انفاظ تو فعول اور فعول ہو جائے گا پیچھے دیکھ لیجئے گا سلم اور سرم کیا ہے لیکن فعول تھا نا تو فعول سے جب اس میں سلم آپ نہیں کیا تو کیا بن گیا یہ فعول ہو گیا اس کا مطلب اس میں کیا کیا گیا تیسرے نہیں تیسرے ساکر قضب نہیں کیا گیا اس اس میں یہ کیا گیا ہے قطع نہیں ہے لیکن یہ کہ لیجئے کہ اس میں ہوا ہے فعول لن فعول لن تو فعول یہ وطد مجموع ہے تو وطد مجموع کے پہلے حرف کو گرا دینا دیکھو سرم میں دیا ہوگا آئیں دیکھو خرم کیا دیا خرم وطد مجموع کے پہلے حرف کو مصر اول کے پہلے رکن سے گرا دینا ہے نا اب یہ فعول میں ہوگا کبھی مفائل میں ہوگا اس طرح سے الگ جب ہوگا پر الگ اس کے نام مگر خرم یہ ہوگا کہ وطد مجموع کے پہلے حرف کو مصر اول کے پہلے رکن سے گرا دینا اب یہی سلم ہو فعول میں یہی کام کر رہے ہے تو اسی کو کیا کہتے ہیں سلم کہتے ہیں تو کیا کیا فعول میں فا کو گرا دی جیئے تو کیا بچا اول اور اسی کو منوس بنا دیا تو فال ہوگیا اچھا اور سرم سرم کسے کہتے ہیں فعول میں قبض کے ساتھ خرم کر کے فالو بنا دینا یعنی اسی میں آپ پہلے حرف کو گرائی اور ساتھی ساتھ اس میں قبض بھی کیجئے اور قبض کسے کہتے ہیں قبض چوتھے ساکن پانچویں ساکن کو عضب کرنا پانچویں ساکن کو عضب کرنا نون عضب ہو جائے گا چلیے تو ہو گیا یہ فالو ہو جائے گا اس بحر کے پہلے عروض میں بھی حفظ بطور زہاف آسکتا ہے جو پہلا عروض تھا اس میں بھی حضب آسکتا ہے زہاف کی طور پر